ایک کالر ہے بھائی ٹھوپی والے آپ ریڈی ہیں ٹھوپی والے بھائی ابو اشجہ ہیں ابو اشجہ میسٹر ابو اشجہ کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہیں آپ بھائی کیمرے کے سامنے آ جائے نا بھائی آدھے چہرہ نظر آ رہا اب بہتر ابو اشجہ صاحب حکم میسٹر ابو اشجہ بسم اللہ کریں میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے بسم اللہ کیسے ہیں خیر اسلام کیسے ہیں مولا کا کرم بات کرنے کا موقع دیں گے بھی میں انٹرپٹ کریں گے پہلے آپ سے اجازت دیکھیں بات نہیں جائے نا بیٹر بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں آپ پس میں گفتگو ہو رہی ہیں نا گفتگو ہوتی ہے گفتگو میں ایک دوسری کے بات وہ سنتے ہیں اس کو بھی سوال ہوتا ہے تو پوچھیں گے بھئی بسم اللہ کریں کیا موضوع کس موضوع بھی بات کرنا چاہتے ہیں بس موضوع کوئی خاص وہ نہیں ہے وہی جو پچھلی آپ کی کچھ چیزیں تھی آپ نے بات کی تھی اس میں آپ نے اگر مجھے کتنی دن میں بات کرنے دیں گے تاکہ میں تھوڑا اپنا مطابق پورا سامنے رکھ مجھے نہیں معلوم آپ کس موضوع بات کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں معلوم بسم اللہ کریں نہیں مجھے وقت کتنا دیں گے تاکہ میں پروپر لی آپ کو کتنا وقت کی ضرورت ہے رہی آپ جتنا وقت دیں گے میں اتنے میں مطابق بیان کر لوں گا کہ میں کیا نہ کیا جا رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ جیسا چاہیں کنٹینو کریں آپ کہہ دیں آپ کو کتنا وقت چاہیے بھائی بیک گراؤنڈ ہاں میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لی جائے گا زیادہ طویل ہو تو آپ مجھے انٹرپٹ کر لی جائے گا ٹھیک ہے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لوں کہ ہماری پچھلی گفتگو کیا ہوئی ہے اور کیونکہ آپ کے جو ہباب ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ایک تو یہ اگر اجازت دیں مجھے یہ جو کمنٹس نیچے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں اکثر و بشتر تو ان کے جو الفاظ اور اپنی لحاظ سے جس طرح بھی چاہیں بد زبانی بھی ایک کوئی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ یہ لوگ اپنا ہی کیریکٹر شو کرتے ہیں خیر اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہماری پہلی آڈیو کال پر گفتگو ہوئی تھی وہاں ایک ہے آپ کے کوئی مظلوم حسین جعفری یا اس طرح کر کے کوئی ان کا ہے انہوں نے کیا کیا کہ ابو اشجا کی ڈیبیٹ وہ ہماری ڈیبیٹ نہیں تھی پہلی بات میں نے قویسٹن پوچھے تھے اس کا بھی ریزن کیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کا عقیدہ میں بیان کروں یہ غلط ہوگا سامنے والے کا عقیدہ کیا ہے وہ خود بیان کرے تاکہ اگر میں کسی غلطی پہ بھی ہوں تو وہ کریکشن ہو جائے میں کہوں کہ حسن علی آری کا یہ عقیدہ ہے تو یہ بہتر نہیں تھا کہ میں کوئی ڈائریکٹلی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتا that's the reason کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے بات کروں تاکہ آپ اپنا عقیدہ خود بیان کریں اگر جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ویسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر جو میں سمجھ رہا ہوں تو تاکہ آپ سامنے ہر شخص اپنا عقیدہ خود بیان کرے اور کسی ایک عقیدہ دوسرا بیان کرے گا تو یہ کوئی طب میں نہیں سمجھتا کہ دیانت دارانہ بات تو محضب اور دیانت دارانہ اونس بات کیا ہے کہ حسن علی آری صاحب کا عقیدہ کیا ہے حسن علی آری صاحب خود بیان کرے ابو عجیہ کا عقیدہ کیا ہے میں خود بیان کروں اگر میں آپ کے بارے میں آپ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں تو یہ کوئی آثنٹک بات نہیں ہے کہ میں کہوں حسن علی آری صاحب یہ وجہ تھی جو میں نے پہلی آپ کو آڈیو کال کی تھی جس کو جناب نے جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ کر کے جو ہے وہ کر دیا اس آڈیو کال میں کیا بات نہیں تھی ہماری پہلے تو میں نے آپ سے جو ایک جو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ حسن علی آری صاحب کے کفری آقائد میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا جس میں آپ نے تحریف قرآن کے حال سے بات کرتا ہے لوگ کلپ بناتا ہے یا کامنٹ کرتا ہے اس کے ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے لوگ کلپ بناتا ہے یا لوگ دوسرے لوگ آپ کے باتوں پہ کامنٹ کرتا ہے ان کی ذمہ داری ان پہ ہے مجھ پہ نہیں آپ میرے سے بات کریں آپ یہ مذہب کے متعلق بات کریں پہلی جو آپ کی گفتگو میں نے ایک دیکھی تھی جس میں آپ نے تحریف قرآن کے عقیدے کے بارے میں بات کی تھی تو وہ میں نے کچھ ویڈیو بنائی تھی پانچ ویڈیو میں نے دیئے تھے میں پورے کنٹینویٹی دکھا رہا ہوں کہ حسن علی آری صاحب کو میں نے کہاں سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ گفتگو کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا تھا تو میں نے پانچ ویڈیو بنائی تھی کہ حسن علی آری صاحب آپ ان پانچ ویڈیو کے ریبرٹل کریں یعنی جواب دیں ان کا کہ ان کے بارے میں آپ کیا قائد اور نظریات کہیں کیونکہ سامنے والے سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا عقیدہ کلیر تو کریں دو لوگ جب گفتگو کریں تو میں اپنا پہلے مدہ بیان کروں کہ میرا نظریہ اس معاملے میں یہ ہے اور آپ اپنا مدہ رکھیں گے پھر ہوتی ہے گفتگو کہ اب دیکھیں کہ دلائل کس کے قوی ہیں اور کس کی بات وہ حق پر مبنی ہے تو میرا جو پہلا ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ آپ اپنا مدہ رکھیں کہ اس معاملے میں اس موضوع میں آپ کا عقیدہ کیا ہے پھر میں اپنا رکھتا پھر آگیا اگر کوئی بڑھتی تو ٹھیک ہے یا اگر نہیں بھی بڑھتی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اچھا وہ میری ایک پسٹ ویڈیو تھی سیکنڈ کیا ہوا پھر میں نے آپ کو آڈیو کال کی آڈیو کال میں آپ نے کہا کہ آپ وہ سامنے نہیں آ رہے یا کچھ کیسا ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی بھائی موضوع پہ آجائیں کوئی کام کی بات کریں نا میں پوری کنٹینیوٹ تو کرنے تھا پوری اپنی کہانی سنائیں گے ہاں تو پتہ چل جائے گا اوکے بسم اللہ آپ جب اس لیے میں آپ سے کہا تھا کتنا وقت دیں گے برحال تو اس میں آڈیو کال میں جو بات ہوئی تھی میں نے ایک تحریف قرآن کو قیسٹن پوچھا تھا آپ نے کہا کہ جو بخاری میں عمر کا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو عقیدہ ہے آپ نے رضی اللہ عنہ نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا تو وہی میرا عقیدہ ہے حالانکہ آپ کی کتب کے حوالے سے کتب عربہ پہ میں نے ایک ہی ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اتنی دیانت تاری سے بنائی وہ کہ وہاں جہاں آپ کے مولیفین کے بارے میں رحمہ اللہ لکھا ہوا تھا میں نے وہ بھی ریڈ کیا حالانکہ میرا عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ میں ان کو رحمہ اللہ گھوں لیکن یہ کہ کتاب میں بد دیانتی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ ویڈیو اتنی میں نے محضب انداز سے بنائی کچھ لوگوں نے میسیج کیا کہ شیعہ ہو گئے ہو کیا کتب عربہ پہ جو بنائی اچھا پھر میں نے بنات کے حوالے سے آپ سے اس قویسٹن کیا تو وہ بھی آپ نے کہا مجھے علم نہیں ہے میں اپنے جہل کا اظہار کرتا ہوں اور میں نے بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ اس پہ تحقیق کی تھی اور وہ تین بیٹیاں جو ہے وہ حالہ کی بیٹیاں تھی تو وہ بات آگے ہوگی پھر میں نے ایک آپ سے بات کی تھی کہ آپ سے کسی نے قویسٹن پوچھا تھا فرقہ ناجیہ کے حوالے سے تو اس کا بھی آپ نے جو میں نے کہا پھر آپ نے سواد اعظم پر کی حوالے کوٹ کرنا شروع کیے لیکن پھر میں نے معنی الاخبار کا جب حوالہ کوٹ کیا فرقہ ناجیہ کا پورا ارباب موجود ہے معنی الاخبار میں شیخ صدوق کا اور شیخ صدوق کے بارے میں آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے معتبر ہیں اور ان کی کتابیں وہ اصول سے لی گئی ہیں اچھا پھر اس کے بعد اصول ارباب میں آپ بھی جب میں نے بات کی تو آخر میں آپ نے کال کٹ کر دی میں نے کہا یہ چار سو جو ہے اصول ان کے مصنفین ان کے نام لہو اصل اس سے کسی کتاب نہیں ملتے الفہرس تو ازدریہ ہو کسی میں بھی چار سو پورے نہیں ہوتے آپ نے کہا بہت سارے ہوں کہ کال کٹ ہوگی وہ ڈسکنٹینی ہوگی ہمارے بات پھر جب ویڈیو کال ہوئی ہماری تو سب سے پہلے اس پر کیا ہوا میں نے آپ سے کہا سراللہ یاری صاحب آپ جو ہے وہ گفتگو کریں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو میں ویلکم ہوں اس پر ٹمزنگ کنڈیشن پر کرتے ہیں جو بھی ہیں آپ نے کہا جی آپ اپنے علماء کو لے کر آئیں آپ مستند عالم نہیں ہیں اور میں نے کہا ٹھیک ہے پھر دو میری آپ نے جو ہے وہ تلفز کی غلطیاں نکالیں اور کہا کہ جس شخص کو یہ نہیں پتا آپ سے ہی فرما رہا ہے آپ بہت عظیم آدمی ہیں بھائی یا میں ابھی آپ کی دو چیزوں کرتا اگر میں ابھی کہانی سنا دوں نہ اپنا تو پھر وہ تو بہت لمبی ہو جائے گی کہ آپ نے یہ کہا میں نے یہ کہا میں بھی شروع کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر ابھی میں آپ کے بعد سے اتفاق نہ کروں میں کہہ دوں کہ آپ نے وہاں پہ یہ غلطی کی تھی میں نے یہ کہا تا پھر تو بات بہت لمبی ہو جائے گی بسم اللہ کریں کس کام کی بات کریں اچھے میں اینڈ پہ آ جاتا ہوں کہ آپ نے جو پھر ہماری جو بات ہوئی تھی میں نے خط پڑھا تھا مکتوب پڑھا تھا مکتوب نمبر چھے تو اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں آپ نے کہا کہ آپ نے آدھا خط پڑھا ہے عزیزوں ہم آپ کو پورا خط دکھاتے ہیں ایسا ہی کہا تھا آپ نے میں اس میں کوئی بدجانتی تو نہیں کر رہا پورا میسج کہا تھا پورا میسج آپ کو دکھائیں خط کہا تھا سر ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس میں آپ نے کہا تھا اس خط کے بدلے آپ نے حالانکہ اس وقت میں نے زیادہ انٹرپشن نہیں کیا لیکن جب اس کا جو آپ نے ریفرنس دیا اس خط کے بدلے آپ نے وہ خط نہیں پڑھا تھا جب بات ہو رہی تھی خط کیا آپ نے کہا تھا آدھا خط تم نے پڑھا ہے پورا خط جو ہے ہم آپ کو عزیزوں دکھاتے ہیں سلیم بن پی صلی اللہ علیہ کیا آپ نے کتاب کھولی حدیث نمبر پچیس کھولی اور آپ نے شروع کہاں سے کیا دو چیزیں آپ نے دانستہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہاں سے جو ہے وہ حضف کی کیا کی تھی جہاں آپ نے سٹاپ کیا وہاں سے بھی کلیر ہو رہا تھا کہ یہ خط نہیں ہے اور شروع میں بھی جب آ رہا تھا جو کہ وہاں سے وہ کلام ہے خط نہیں ہے وہاں سے بھی آپ نے کیا کیا وہ الفاظ بھی آپ نے ویو کر دیا یعنی آپ نے کیا کیا کلام کو خط بنا کر آپ نے پیش کر دیا ایک چیز پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہی چیز اگر دوسری کتابوں میں پی ہو یہ بات بھی سناو نا یہ بات بھی سناو کہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نحج البلاغہ کے متعلق ہماری تقریر ہے اسی یوٹیوب چینل پہ نحج البلاغہ میں سند نہیں اجازت نے بات کرنے کی کہ وہاں پر کیا عمر میں نحج البلاغہ کی تعریف اور مدحسنہ موجود ہے کہ آپ نے وہ سپیچ دیکھا نہیں دیکھا پھر بعد میں دیکھا میں نے دیکھا آپ نے اس میں ہم نے کیا بتایا تھا اور اس میں ایسے احادیث ہیں جو شیعہ کتب سے نہیں ہیں اور شریف رضی اپنے کتب میں وہ روایت لاتے ہیں جو بالکل شیعہ قائد کے خلاف ہیں میں نے دکھایا تھا وہ سب بہت سارے حوالے دکھایا تھے جب یہ بات ثابت ہوئی ہے یہ خط کسی شیعہ کتاب کا نہیں ہے اس سے پہلے اس کتاب اس خط کو روایت کیا ہے ابن قطعبہ دینوری نے اپنی کتاب اس کے کتاب میں میں نے دیکھا ابھی بھی اس کا حوالہ میں ریاض میں نہیں ہے کہ اپنی کتاب میں اس نے اس خط کو لایا ہے اور اس سے پہلے کتاب الغارات میں الغارات میں یہ خط موجود ہے اور وہاں پہ سند بھی موجود ہے آعمش سے سلمان ابن مہران آعمش سے اس کے بعد یہ مرسل ہے اور آپ کو پتہ ہے سلمان ابن مہران آعمش کوئی شیعہ محدث نہیں ہے اب یہ کسی شیعہ کتاب میں تو ہے نہیں اس کی سند کام پر ہے الغارات میں الغارات میں وہ بھی اگر کوئی آپ کہہ دیں غارات شیعہ کتاب میں مان لیا شیعہ کتاب لیکن وہ کان سے نقل کرتا ہے وہ آعمش سے نقل کرتا ہے آعمش کے طرق سے اور آعمش کے بعد کوئی سند نہیں ہے آعمش کہتا ہے یہ خط ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی تو یہ ہمارے نزدیک اس خط کی کوئی حجیت نہیں ہے اس خط کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس لیے اجازت میں اب بات ختم ہو تو بولیں کیونکہ یہ مستند نہیں ہے جہاں تک امیر المؤمنین علیہ السلام کا عقیدہ ہے امامت میں کہ سفین میں انہوں نے معاویہ کو کیا میسج بیجا ہے وہ جو مستند ہے کتاب سلیم ابن قیس میں ہے انہوں نے جو میسج بیجا ہے وہ وہی ہے تو یہ خط جو ہے آعمش نے نقل کیا ہے لازمی بات ہے آپ نے خود مان لیا کہ اس میں تقتی ہے آپ نے خود یہاں پہ کہا تھا کہ اس میں تقتی ہے اس میں تقتی ہے جو خط بیجا ہے وہ کلام جو ابو دردہ کے ساتھ ہوا ہے جو ابو حیرہ کے ساتھ ہوا ہے سفین میں پیغام جو بیجا ہے اگر وہ مکتوب بھی کیا ہے تو اسی مضمون کا حامل خط ہوا ہوگا اگر کوئی خط انہوں نے بیجا ہوگا تو میسج جو انہوں نے معاویہ کو بیجا ہے ہمارے نزدیک وہ مسترسنت کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے احادیث روایت بہت زیادہ ہیں مثل امامت پر امامت نس سے ہوتی ہے امامت اللہ کی جانب سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے یہ تو اگر آپ شیعہ کتب آپ نے اگر دیکھا ہو تو یہ تو مسلمات پدیہیات میں سے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب بسم اللہ کریں جی اب میں ایک بات کنٹینیو کروں کیونکہ میرا کلیم یہ تھا جو ایک آواز میں اٹھی ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کہا تھا سید شریف رضید شائر ہے وہ مقدس نہیں تھے اور اس میں سنت نہیں ہے یہ آپ نے تھا تو میں نے کہا تھا کہ بھئیس آپ صرف اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں حالانکہ اگر سید شریف یا کوئی بھی امام کا صحابی کسی بھی امام کا اگر صحابی بھی کرتا نا جسے آپ اصل کہتے ہیں کیونکہ جو امام کے صحاب تھے آئیما کے ان کو آپ ان کی بکس کو اصل کے درجے تک لے جاتے ہیں یا اٹلیس وہ آثنٹیک ہوتی ہیں اگر کسی نے امام کا اگر وہ بھی ہوتا نا تو بھی آپ نہیں مانتے بطلق کیونکہ آپ جس طرح آپ کو کیا معلوم آپ کہتے ہیں اگر یہ معتبر ہوتا بھی جو آپ نہیں مانتے بھائی کیوں ایسی باتیں کہتے ہو اب میں دلیل دے رہا ہوں میں دلیل دے رہا ہوں میں دلیل دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کہا شیعہ کسی کتاب میں یہ نہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے اب مجھے کمپلیٹ کرنی دیجئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی خط کو بہت ساری کتب میں ہی نکل ہوا ہے یہ اور دوسری بات آپ نے کہا تھا سنت کی سنت پہ جو اتراز کیا تھا وہ آپ کا ویلڈ ہے اب میں آپ کو سنت بھی اور آثنٹک بھی اور اس شخص کی کتاب سے دوں گا جس جو آئیمہ کا ایک سزائد آئیمہ کا صحابی رہ چکا ہے میرے خواہد سے آپ پہنچ گئے ہوں گے کیونکہ باقی لوگ جو سامعین ہیں سن رہے ہیں شاید ان کو پتا ہو یا نہ ہو میرے علمیں نہیں ہیں لیکن آپ خوبی واقف ہیں اور میرا جو اب گمان بنا ہے آپ کے بارے میں وہ یہی ہے کہ آپ دانستہ چیزوں کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں جس طرح آپ نے اس دن خط کو جو ہے وہ کلام کو خط کہہ کر پڑھ دیا اور جہاں سے کلام شروع ہو رہا تھا جہاں سے نشانی آ رہی تھی کلام کی آپ نے شروع بھی وہاں سے کیا وہ حضب کر دیا نہیں پڑھا اور اس ٹاپ بھی وہیں کیا جس کی آگے سے شروع ہوا تھا ابھی دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ خیانت کیا وہاں پہ کوئی اہم جملہ تھا میں نے نہیں پڑھا میں ابھی اس کو کہتا ہوں کتاب سلیم کھولو ابھی کتاب سلیم کھول اسے پڑھو آپ پڑھو دیکھیں یہ سب پہلے میں سنت والا دے سکتا ہوں نہیں اجازت نہیں اجازت نہیں وہ آپ کی سنت کی طرح ابھی یہ شخص یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی میں نے کتاب سلیم جو پڑھا وہ کافی طویل ہے ٹھیک ہے نا میں نے پوری نہیں پڑھی بات ان کی صحیح ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے میں نے دانستہ وہاں پہ سے کوئی چیز چھپایا ہے بسم اللہ کریں کتاب سلیم کی وہ حدیث آپ نکالیں کہ میں نے وہ کیا حصہ تاوز میں کہ میں نے اس کو چھپایا ہے میں ابھی بتا رہا آپ کھول لیجئے حدیث نمبر پچیس کھولی اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں تو یہ ایسی کو نہیں ہے ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں آپ نے خط کہہ کر پڑھاتا ہے عزیزو ہم یہ آپ کو پورا خط ابھی ہم نے آپ کو بتاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایک کانورسیشن ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس ابو دردہ ابو حریر آئیتیں امام علیہ السلام کو یہ کہا حضر انہوں نے خط بھی بیجا ہے خط بھی بیجا ہے اسی محتویہ دیکھیں بھائی پہلی بات یہ ہے آپ نے خط بنا کر بڑھاتا ایک منٹ ایک منٹ میرے بھائی ایک منٹ نحج البلاغہ آپ نے کوٹ کیا نا جب ہمارا موقف ہے بھائی آپ ایک عاقل شخص ہیں ایک آپ آپ کو اتنی بات سمجھ آ سکتی ہے نحج البلاغہ آپ نے کوٹ کیا وہاں سے آپ نے خط دکھایا میں اگر یہ کہہ دوں کہ بھائی یہ سند نہیں ہے آپ سند تو لے کے نہیں آئے اور میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ نحج البلاغہ کی سب روایات جو ہیں وہ شیعہ روایات نہیں ہیں میں وہ پہلے ثابت کر چکا ہوں اس سے مزید میرے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہے کہ نہیں اس وقت تک کہ آپ سند لے کے آئیں ٹھیک ہے نا یہ تو میں نے کہا تھا ابھی دیر ہوں سند یعنی ابھی دیر ہے نا ابھی دیر اس وقت موجبات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھا اس وقت میں اسی طرح آپ کو ٹھکرا سکتا بات ختم تم پہلے جا کے سند لے کیا ہو جب ہم کہہ چکے ہیں کہ نحج البلاغہ کی ساری روایت مستند نہیں ہیں اس میں بہت ساری روایت ہیں مخالفین کا انہوں نے نقل کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سب غیر معتبر ہے اگر ہم کہتے ہیں تو اس کو وہی ضرورت نہیں تھی اس سے آگے بڑھانے کی آپ لوگ ہیں آپ کے خطبہ ہیں آپ کے معلفین ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی ہمیشہ کہیں نحجبلاغہ پرو ہم جب کتاب کسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں آپ کے کتابوں سے کہتا اس کی سند دکھاؤ اس میں تو فلانہ ہے فلانہ نے کہا تھا کہ یہ اس کی حافظہ خراب ہے فلانہ نے کہا تھا اس سے اختلاط ہوا ہے فلانہ نے کہا یہ تدلیس کرتا ہے وہ کوئی شخص ہے پہلی صدی افجی میں گزا ہے یا دوسری صدی افجی میں گزا ہے زہبی جو ہے آٹھویں صدی میں نویں صدی میں آیا ہے وہ اس نے فتوہ دے دیا اس کے حدیث منکر الحدیث ہے تو اس کو مان لیتا ہے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے آٹھ سو سال کے بعد آیا منکر الحدیث اس کے بہانے ہماری استدلالات کو ہمیشہ رد کرتے ہو باقی سب سند صحیح ہے سند کے ساتھ آپ کی کتب سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں یہ فلانی منکر الحدیث ہے ہمارے پاس لیکھ آتے ہو سند ہوتی نہیں ہے ہم کہتے ہیں اس کی سند نہیں ہم اگر کہتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کافی تھا اس کے مقابلے میں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا میسج ہے میسج ہے پیغام ہے معاویہ کے لئے سفین میں جو سند کے ساتھ ہے ہمارے کتب میں کتاب سلیم میں ہے کتاب سلیم میں ہے کتاب سلیم میں ہے انہوں نے بیجا ہے اس میں واضح ہے بہت طویل ہے آپ خود مانتے ہیں کہ اس خط میں تقتی ہے تو اگر اس خط کی کوئی سند ہوتی بھی وہ آدھا خط ہے آدھا خط کی کوئی حجیت نہیں ہوتی بسم اللہ کریم کیا کہہ رہا ہے یعنی آپ نے پہلے سے جو راہ ہمار کر لی کہ بھلے سند بھی ہو تو بھی ہمارے لیے حجرت نہیں ایسا یہ بھئی اگر ایک چیز کا صدر آپ کاٹ دیں اس کا زیل آپ کاٹ دیں وہ وسط والا حصہ لے کے آئے نا جنہوں نے لکھا ہے ان سے پوچھا نا تو پھر ان سے پوچھیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کون سا حوالہ دینے والا ہوں اس کو آپ ریجیکٹ نہیں حوالہ دے دو میں نہیں ڈرتا بھئی میں نہیں ڈرتا آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حوالہ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی حوالہ دینا چاہتے ہیں بسم اللہ کریں نصر بن مضاہم کون تھے کتاب الغارات سے نقل کرنا چاہ رہے ہیں نہیں جی نہیں نصر بن مضاہم کون تھے نصر بن مضاہم ہاں کون تھے کون تھے مورخ ہیں مورخ ہیں ایسا نہ کریں بدیانتی نہ کریں کسی امام کے ثابت ہے وہ اوہ بھائی آپ بات اپنی کامل کریں بھی میرے ذہن میں نہیں ہے میرے ذہن میں ہے وہ مور رخ ہے آپ بسم اللہ کریں نصر بن مزاہم دو سو بارہ ہجری میں ان کی وفات ہے اور ایک سے زائد آئیمہ کی جو ہے وہ انہوں نے صحبت پائی ہے اور اس حوالے سے وہ بہت ہی اوپھنٹک ہیں اور ان کا آپ جو ہے وہ اگر کتب رجال ویسے تو آپ جو ہے وہ علم رجال کے قائل نہیں ہیں اور آپ جو ہے وہ اصنات پر بحث ہی آپ کے اپنے اقائد کے حساب سے تو نہیں ہے لیکن آپ نے چھیڑ دیئے تو بہرحال میرا کام ہے کہ اس کو جہاں تک میں پورا کر سکتا ہوں میں گھر تک پہنچا ہوں اس چیز کو اپنی بظاہر تو میرے لیے یہ کافی تھا کہ آپ کے اقائد اور نظریات کے حساب سے اصنات کی بحث ہی نہیں ہے یہ آپ سو سے بڑے دفعہ کہے چکے ہیں علم رجال ہمارا ہے ہی نہیں اہل سنت سے جو ہے لے کے لوگوں نے ڈالائے ہمارے بھائی علم رجال ہے بہرحال پھر بھی میں پورا کرتا ہوں ہمارے پاس علم رجال نہیں اس کے ساتھ پورا کلام نقل کرو نا علم رجال آپ کے پاس نہیں ہے علم معلقین ہیں یہ آپ نے کہا بلکل کہا یہ برحال سنت کی بات آگئی تھی سنت پر کہتے ہیں کہ نصر ابن وضاہیم جو ہے وہ آئیمہ کے ایک سے زائد آئیمہ کے حساب میں سے اور ان کی کتاب ہے واقعہ صفرین کسے کتاب اس سے فرین بھی کہا جاتا ہے اور تمام آپ ہی کے اصول و ضوابط کے حساب سے جن لوگوں نے فہرست کی طرح کی طرح کتابیں لکھیا دریاء ہے یا فہرست سے تو ان سب نے اس کا ذکر کیا ہے اور اسے تقا بھی کہا ہے نصر ابن وضاہیم نے اس کے علاوہ کیا کہا اس کو کیا کہا ہے بتایں اور بھی بولو نا مزید بھی نقل کرو نا نصر ابن وضاہیم یعنی نصر ابن وضاہیم جو ہے وہ آئیمہ کے حساب میں سے نہیں ہے نصر ابن وضاہیم جو ہے میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں کتاب آپ کو دکانو رجال اندیشہ بہرحال آپ نے کمال کلام کاوی کر میں نہیں چاہتا مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ کریں آپ اپنی کلام کاوی کریں یہی خط ایز ایز بلکل جیسا وہاں لکھا ہوا ہے یہ جو الفاظ جو میں نے سپیشلی کہہ تھے جو میں نے الفاظ کوٹ کیے تھے ذالک اللہ رضن وہ سارے الفاظ وہیں نصر ابن وضاہیم نے وہ خط ہی لکھا اور نصر ابن وضاہیم ان آوائل میں سے اس سے پہلے کی اس دور سے پہلے کی کوئی کتاب اور اتنا آثنٹک مصنف جو آئیمہ کے ایک سے زائد آئیمہ کے حساب میں رہ چکا ہو اس نے خود اس کو نقل کیا ہے وہاں سند نہیں تھی یہاں تو سند ہے نصر ابن وضاہیم کی اور نصر ابن وضاہیم کی کتاب بھی آپ کے ہاں آثنٹک ہے اور نصر ابن وضاہیم بھی آثنٹک ہے یہ سارے الفاظ ہے جو نحجل بلاغہ میں لکھتے ہیں اسی طرح اسی نظریات کے ساتھ وہاں پر بھی موجود ہے میں آپ کو نصر ابن وضاہیم کی کتاب اگر آپ کو بس موجود ہے وہ آمائش سے نقل کرتا ہے مجھے پتہ ہو آمائش سے نقل کرتا ہے آمائش سے نقل کرتا ہے صحیح ہے سند دیکھیں نصر ابن وضاہیم کی میں آپ کو شفتین یہ جیسے کتاب اس سے پین بھی کہا جاتا ہے حالانکہ یہ بیہار میں بھی ہے یہی الفاظ بیہار میں اللہ مجلس نے بھی کوپی کیا ہے اور ایک سے زائد جگہ پر کوپی کیا ہے اس میں بھی سند کوئی نہیں ہے وہاں سند نہیں ہے وہاں سند نہیں ہے لیکن جو ہے واقعہ سفین میں جو ہے وہ یہ اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے صفات میں جہاں بسم اللہ الرحمن جو خط شروع ہو رہا ہے اس کے اگر اسی صفحہ صفحہ نمبر 29 ہے اس کے اگر آپ جائیں گے 28 اور 27 پر آپ جائیں گے تو آپ کو سند مل جائے گی 28 پر اور 27 پر آپ کو اس کے پوری ڈیٹیل مل جائے گی بیک گرانڈ مل جائے گا اسنات دی اس میں اگر آپ کو اجرہ تعدل کرنے چاہتے ہیں یہ کتاب غارات میں ہے یہ سند کے ساتھ موجود ہے یہ اسی روایت سر کتاب واقعہ سفین وہاں پر کتاب غارات میں وہ ہمش سے ہے یہاں پر کتاب اس وقعہ سفین میں وقعہ سفین آپ کو دکھا دیتا ہوں وقعہ سفین میں اس کی سند نہیں ہے وقعہ سفین میں اس کی سند نہیں ہے بھائی ادھر بھی اسی طرح نحجب لاغر کی طرح بغیر سند کے لئے وہ آئمہ کے اصاب میں سے ہیں اس کے لئے سند کی ضرورت بھی ہو نہیں ہے سند کی ضرورت نہیں ہے خدا ایمہ کے اصاب میں تو اگر خدا ایمہ کے اصاب میں سے لیکن وہاں مینشن کریں دیکھ لیجئے کھول لیجئے سفہ سکرین پر کھول لیجئے کتاب صفحہ نمبر ستائیس اٹھائیس دو میں پھر لیجئے کھول لیجئے ایک منٹ میں ابھی مجھے مل جائے میں کھول لیجئے اس کے لئے ایک دو اور بھی آپ کی چھوٹی چھوٹیس قیانتیں ہیں وہ بھی بتا یہ عزیزوں کتاب ہے وقت السفین لیناس ابن مزاہ من قری یہاں پر ابتاقی قبل السلام حارون یہاں پہ میں دیکھتا ہوں صفحہ نمبر انتیس میں عزیزوں یہ سفحہ نمبر ستائیس ہے ناصر عمر بن سعید انمیر بن وائلہ ان عامر الشعبی ان علی علیہ السلام یہ عامر الشعبی ان علی علی علیہ السلام یہ عامر الشعبی کون ہے ناصر ابن عمر بن سعید انمیر بن وائلہ ان عامر الشعبی عامر عامر کس کو بولتے ہیں عامر الشعبی میں بھی اس کو بتاتا ہوں یہ عامر ابھی جو حصہ اس کا ایک اور لقب ہے اسی نام سے مشہور ہے یہ ایک عامر الشعبی جو ہے ایک اور نام سے مشہور ہے ہاں عامر ابن شراحیل الشعبی شعبی معروف ہے یہ شیعہ نہیں ہے یہ عامر الشعبی یہ عامر ابن شراحیل الشعبی یہ کوئی شیعہ نہیں ہے اور پھر اس نے کیا امیر المومنین علیہ السلام کو وہاں پہ سفین میں تو یہ تانی عامر الشعبی یہ پہلی بات ہے عامر شعبی شعبی نہیں ہے دیکھنا شعبی 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 نہیں ہے یہ شعبی حدیث نہیں ہے یہ شعبی سے روایت کرتا ہے شعبی معشور ہے معروف ہے یہ شعبی جو ہے عامر ابن شراحیل الشعبی یہ جو ہے بخاری مسلم ترمزی سنن نبی دعود ان کے بہت 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 بڑے عظیم رواات میں سے اس کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا شاید بہرحال علماء کو پتا ہے یہ یہ عراق میں رہتا تھا اور اس نے سفین دیکھا بھی نہیں ہے اس سفین میں نہیں تھا اچھا پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بلا کر رہے ہیں یہ روایت ہے بعد میں آجاتا وَدَفَعَ الْكِتَابَ عَلَيْهَ اَمَّا بَعْثَ فَإِنَّ بَيْعَتِ بِالْمَدِينَةِ آپ جو یہ نوائیت نقل کر رہے ہیں نا کتاب ہے کتاب ہے اس کتاب میں کتاب ہے کتاب ہے وَقَعِ سِفین میں وہ وَقَعِ سِفین والی جو کتاب ہے وہ اسی کی ہے عامر ابن شراحیل الشعبی کی ہے میں نے ارز کیا نا آپ کے خدمت میں نے الغارات کا آپ نے جب کال کیا تھا نا میں نے کہا الغارات میں اس کو نقل کیا ہے وہ میں سے غلطی ہوئی تھی وَقَعِ سِفین میں ہے مجھ سے غلطی ہوگئی تھی میں نے غارات کہا تھا یہ بھی وہاں پہ مخالفین کے میں نے یہ دیکھا تھے مخالفین کے طریق سے اور شرمند ہوگئے کچھ مولوی صاحب بڑے تان لے کہا ہے اس کے علاوہ نہ صرف مضاحم کے مطالب بھی کرو نا وہ بھی مضعفہ سے نقل کرتے ہیں ان کے مطالب یہی ہے وہ ایک معرخ آدمی ہے مولوی صاحب بڑے وقت تیاری کر کے آیتے کاج اللہ یہ کتاب رجال نجاشی ہے عزیزو اب بولتے جائیں یہ کتاب رجال نجاشی یہاں پہ صفحہ نمبر چار سو ستائیس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں چار سو ستائیس کتاب رجال نجاشی کتاب رجال نجاشی ہاں گیا کتاب رجال نجاشی صفحہ نمبر چار سو ستائیس یہاں پر صفحہ نمبر چار سو ستائیس میں آپ کو ناصر بن مضاحم منقری کا مل جائے یہ ہے ناصر بن مضاحم صفحہ کا آخر میں کوفی مستقیم الطریقہ کوفی ہے شیاء ہے صالح العمر اس کا عقیدہ بھی صحیح غیر انہو یروی عن الضعفہ یہ ضعفہ سے روایت کرتا ہے اس کے پاس کتاب الغارات ہے کتاب الغارات ہے کتاب مقتل الحسین ہے کتاب النہروان ہے اچھا کتابوں کا ذکر کیا ہے کتاب صفین ہے جس کتاب سے یہ ابینو النقل کیا ہے یہ شیطہ یہ شیطہ اب یہاں پہ نہیں ہے کہ یہ کسی امام کا صحابی ہے کسی امام کا صحابی بھی ہو نا تو ایک معلف شخص تھا معرخ تھا اس نے اپنے کتاب میں کتاب الغارات میں کتاب الصفین کتاب النہروان میں اس نے تاریخ لکھی ہیں تاریخ لکھی ہیں تو اس نے اس میں اس میں جو روایت لیا ہے وہ مخالفین کی روایت ہے شعبی کی روایت ہے بات ختم مزید کوئی بات ہے بھائی ابو عشق صاحب حکم کریں اب میں بولوں اب میں بولوں اسرار اسرار عالی محمد علیہ السلام سلیم انگیس کا جو ترجمہ کیا گا ہے وہاں پر یہ مورث ہیں نصر ابن مضاہم اور یہ امام باقر علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ یہ اصحاب میں سے تھا ایک چیز چھیک ہے دوسری بات سنہ دو سو بارہ میں اس کی وفات ہے امام باقر علیہ السلام کی وہ شہادت ہے سنہ ایک سو چودہ میں اس کی وفات ہے سنہ دو سو بارہ میں یہ کیسے امام علیہ السلام کی اس کی وفات اور ان کی وفات میں ایک سو سال کا فاصلہ ہے بھئی یہ مثلا ایک سو بیس ایک سو تیس سال کی عمر میں مرے تھے یہ بہت بائید ہے بھائی اچھی کوئی اور نقطہ ہے تو حکم کر رہا بھائی دوسری بات یہ ہے یہ آپ جو کرنہ تھی ہے امام کے اصحاب میں سے تھے اور امام کے اصحاب میں سے تھے یہ جو ہیں آپ امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تو یہ نہیں ہے بھائی مجھے نہیں بہت بھائی کسی نے کس نے کہا کہ امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک فنڈی ہے اسرار علیہ محمد میں بھی ہے یہ ٹھیک ہے اور اسرار علیہ محمد آپ مترجمین کو چھوڑے وہ ترجمہ والے کرنے وہ آپ پتہ نہیں کس کو کسی آتھنٹکس میں آپ کو اس کے علاوہ بھی آتھنٹکس بکس بھی دیتا ہوں خسال میں بھی ایک تو اس سے جو ہے وہ روایات ہیں خسال میں شیخ صدود نے بھی ان سے روایت لی ہیں اور فیرست میں بھی ان کا حوالہ میں آپ کو اجزکلی دیکھتے باتا ہوں اس کو آپ نے دیکھا ہے ویاروی عن الضعفہ اس کا متعلق اس نے کہا نا ویاروی عن الضعفہ یہ ضعفوں سے نقل کرتا بہرحال یہ حدیث جو آپ نے دکھا ہے نا کتاب وقع سفین سے وقع سفین سے جو حدیث آپ نے دکھا ہے یہ حدیث میرے بھائی یہ حدیث جو ہے یہ عامر شعبی سے ہے عامر ابن شرحیل شعبی یہ کوئی شیعہ نہیں ہے مزید کوئی حکم ہے تو کرو بھئی نہیں وہ دکھائیں تو صحیح شیعہ نہیں یہ کہاں ہیں عامر ابن شرحیل شعبی یہ بھی کہیں گے تو آپ دکھا دیں کہیں آپ کی کتابوں میں جرہ ہے اس کی دکھا دیں اوہ اوہ یہ عامر ابن شرحیل شعبی بہت مشہور ہے بہت معروف ہے یہ دیکھیں یہ مثلا زہری جیس آدمیہ شعبی یہ میں اس کو دکھاتا ہوں یہ را کر میں آپ کے کتاب میں بات کروں دیکھ ان میں ایک بات کہنا ہے کچھ کہہ دو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ جو عامر ابن شعبی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ نصر ابن مزہم کی اپنی اس کی کتاب کی ایک آثنٹسٹی ہے اور اس باقعے کو کسی نے آپ کے علاوہ کسی نے بھی ایک طورت نہیں کیا اس کتاب کو اگر شعہ علماء دیکھیں مخالفین کے کتاب سے نقل کریں وہ کوئی آثنٹک نہیں ہوتا پورا کریں اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ مخالفین کی کتاب سے لکھا ہوا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا یہ آپ نے وہ عامر سے نقل کر رہا بھائی عامر کو سنو دیکھو یہ عامر ہے یہ سیار اعلام نبلہ ابھی آپ بات کریں آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں لوگ آپ کے نظریات اور اقائد سے شاید واقف نہ ہوں کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حسن اللہ عاری صاحب یا آپ کا جو غیر مقلدین جو بیسے یہاں والے پاکستان والے غیر مقلدین ذرک نقلی اس طرح کہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جیسے جو ہے وہ شمری اس کے آپ تلفز میں غلطی نکالتے ہیں یا آپ کا وہ جو شاید آپ کا استاد ہے یا آپ کا دوست میں مجھے نہیں پتا وہ جو شیخ غزی وہ میرا کاس ہے اس کے ساتھ انٹرنیٹ پہ کبھی ایمیل کیا کبھی چیٹ کیا ہم نے سامنے کبھی ملاقات ہوئی ہے استاد یا شاگرد یا دوست نا دوست نا کچھ تعریفوں کے جب پل باندھے جا رہے تھے وہاں تو آپ بیٹھے تھے نا اور آپ ہی نے جو ہے وہ کون اس کی تعریف کیا ہے میرے سامنے شمری نے برحال آپ ایک منت ابو اشیاء میں کنٹینیو کروں کیا کنٹینیو کر رہے ہیں بھئی یا ایسے فضل باتیں کر رہے ہیں کسی چیز یہ کیا کتاب ہے سیر اعلیٰ من نوبلہ جز نمبر چار ایک منٹ بھائی صاحب ایس صاحب ایک منٹ ابو اشیاء بھائی آپ سنو آپ نے کہا کہ آمیر ابن شراحیل شعبی یہ شیعہ نہیں ہے یہ شیعہ ہے سیر اعلیٰ من نوبلہ جز نمبر چار معصصت الرسالہ یہ سن نونی سے دو سو اچھرانوے آپ کو لے کے چلتے ہیں وہاں پہ شعبی صاحب کے جو ہے ترجمہ ہے ترجمہ ہے یعنی وہاں پر ان کا زندگی نامہ ہے یہ ہے شعبی الشعبی عین عین آپ کو پتہ ہے ابو اشیاء صاحب عین سے کیا مراد ہوتا ہے یہ عین عین سے مراد ہوتا ہے کہ یہ رجال بخاری یہ رمز ہے ایک سمبل ہے محدثین کے نزدیک علم رجال میں جب عین لکھتا ہے کسی کے نام کے سامنے یعنی وہ رجال بخاری مسلم ترمزی ابو ماجہ نسائی اور اللہ بلا کرے ابو داود ان چے کے رجال میں سے ہیں یعنی سب نے ان کی روایت نقل کیا ٹھیک ہے نا یہ شعبی ہے اچھا عامر ابن شراحیل الشعبی ابن ابن ذیکبار ان کا الامام آپ لوگوں کا امام ہے علامت العصر اپنے زمانے کا علامہ ہے ابو عمر الحمدانی فم الشعبی مولده فی عمرت عمر ابن خطاب و الہ آخری بلی یہ جو ہے یہ عامر ابن شراحیل شعبی کی داستان ہے بھئی یہ رجال بخاری رجال مسلم یہ سب جانتے ہیں بھئی جس شخص کو بخاری مسلم سے واسطہ ہے علم رجال سے واسطہ ہے شعبی بہت مشہور ہے شعبی ان کے ان کے حدیث کے یعنی ان کے اگر شعبی کے حدیث نکالو بخاری مسلم سے کتب ستہ سے وہ کوئی حدیث یعنی وہ اپنے زمانے کا احمد بن حنبل تھا وہ اپنے زمانے کا فرض کریں یہ بخاری مسلم سب کو ملا دیں وہ شعبی نہیں بنتا اتنا اہم شخص ہے شعبی بہت مشہور بہت معروف اپنے زمانے کا تابعین ہیں بہت مشہور بہت معروف اس کے روایات بہت زیادہ ہیں اور یہ بنیہ 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 کے دور میں رہتے تھے ان کے ساتھ تھے یعنی یہ کوئی شعہ شخصیت نہیں ہے آپ کی بات پوری ہو گئی بسم اللہ اب میں آپ دوسری بات کروں پہلی بات تھی جو میں بات میں میری منت پتہ ہو گئی تھی جب میں وہ شیخ غرزی کے حوالے تک پہنچ گیا تھا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے اقائد میں چاہتا ہوں ایک دور سب کے سامنے کلیر ہو جائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ جب دلائل دی جاتے ہیں اس طریقے سے دلائل دی جا گئے تو آپ کسی دوسری راب اختیار کر لیتے ہیں اور اگر دوسری طریقے سے دی جائیں تو آپ کے نظریات بدل جاتے ہیں دیکھیں آپ کے اقائد اور نظریات میں اگر غلط ہوں تو تسیح کر دی جنے آپ کے ہاں رجال کی جرح و تعدیل آپ کے ہاں ایک تو ہے ٹھیک ہے دوسری علم رجال کیوں کہ نہیں ہے خط کے متعلق خط کے متعلق میں پوری تو رجال کو بھی چھوڑ دو دوسری موضوع کو دوسری موضوع کو چھوڑ دو اس خط کے متعلق تسلیح ہوگی نا کہ یہ کوئی یہ حدیث نہیں ہے یہ کوئی یہ حدیث نہیں ہے پوری بات تو کرنے دو اگر میں غلط ہوں اگر میں آپ کے اعظام لگا رہا ہوں آپ کا یقیدہ نہیں ہے آپ کے یہ منحج نہیں ہے احادیث کے حوالے سے دیکھیں اگر آپ اپنے منحج کو بدلتے رہیں گے تو پھر کوئی کیسے دلیل لے گا یا تو آپ اپنا منحج ڈیکلیئر کریں میں منحج کا تاتا ہوں تمہیں منحج میں سن لو میرے منحج منحج یہ ہے کہ شیعہ کتب میں شیعہ محدثین جو احادیث اصول سے نقل کرتے ہیں ان روایات سے نقل کرتے ہیں جو اصحاب آئیم علیہم الصلاة والسلام لکھیں وہ سب وہ سب وہ سیئی ہیں لیکن اگر کوئی شیعہ مورخ کوئی شیعہ محدث کوئی حدیث نقل کرتا ہے مخالفین کے ذریعے سے تو اس کا یہی ہے کہ من اصندہ فقد احال جس نے وہ سند لے کہایا نا وہ کہتا ہے کہ عامر نے یہ نقل کیا تو اس کی ذمہ داری عامر پہ ہے وہ زہری سے نقل کرتا اس کی ذمہ داری وہ روایات ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہیں مگر یہ کہ مگر یہ کہ وہ روایات معافق ہوں معافق ہوں کلام احلی بیت علیہ السلام سے ٹھیک ہے نا اگر کوئی مثلا ایک شخص نقل کرتا ہے زہری سے زہری رقل کرتا ہے ابو حریرہ سے کوئی شخص نقل کرتا ہے قاسم ابن محمد سے وہ روایت کرتا ہے آئیشہ سے ٹھیک ہے ہماری کتابوں میں اسی روایت آپ کو ملیں گی جو مخالفین کے طرق سے نقل ہوئے ہمارے کتب میں ان روایات یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کے ایک شرط ہے شرط یہ ہے یعنی مخالفین کی جو روایت ہماری کتب میں ہیں وہ سب صحیح نہیں ہیں اگر وہ ہمارے عقیدے کے موافق ہے کلام احلی بیت علیہ السلام کے موافق ہے اس کی معید تعیید ملتی ہے کلام احلی بیت تاہرین علیہ السلام سے تو پھر صحیح ہے بہت افعہ اس بات کو کہہ چکے ہیں ہم ہم اپنی موقف کو نہیں بتلتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ شیعہ کتب میں جتنی احادیث ہیں وہ سب کے سب صحیح نہیں شیعہ وہ احادیث صحیح ہیں جو اصول سے لیے گئے ہیں اب کوئی شخص اصول اشیاء سے نقل نہیں کرتا شیعہ بھی کتاب سے نقل کرتا وہ ہمارے نزدیک وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو ہم نہیں کہتے وہ غلط ہے وہ سکتا ہے صحیح ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو بسم اللہ بہت ساری چیزیں بنیادی آپ کی نظریات کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا اور اس لیے آپ یہاں وہاں سے نکل جاتے ہیں میں یہاں ہاں نہیں جاتا دیکھا وہ اشیاء صاحب یہاں آپ نے بڑے نقرے سے بڑے نقرے سے سند لے کہا ہے نا وہ سند آپ کا جو ہوا عمری سند نکلا وہ سند آپ کا عمری سند نکلا آپ شرمندگی کے بجائے اعتراف کے بجائے آپ اٹھا مجھے کہا ہے کہ آپ آئے باہت آج جا رہا ہے بولنے تو دیں بسم اللہ بسم اللہ آپ انٹرپٹ کر رہے میں آپ کو ہرگز انٹرپٹ نہیں کر رہا آپ کی میربانی آپ انٹرپٹ کر رہے ٹھیک ہے تو آپ بھی نہ کر رہے آپ بھی مجھ پہ محربانی کر رہے آپ جو مختلف موضوعات پہ بات کر رہے نا یہ یہ تو سب سے بڑے ہیں اپنے رپڑے نہیں حق کو ماننے کے بجائے بھئی تسلیم کرنے کے بجائے آب بھئی ساتھ سمت ہو گیا سند نہیں ہے بولنے دیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ بسم اللہ بسم اللہ آپ بولنے نہیں دیتے آپ نے اس وقت اصول کا تذکرہ آپ نے چھڑا ہے کہ ہمارے اصول سے لیا گیا آج تک آپ کے اصول ہی کلیر نہیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں اصول یہ اردو والا اصول ہے وہ اصول اربا و میہ چار سو اصول ہیں جن کو آئیما کے چار سو اصاب نے لکھے تھے آپ نے تو کہا تھا چھے ازار آپ نے اپنے اردو یا اربی ازاروں اصول ہے بھئی ازاروں اصول آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا جو اصطلح استعمال ہوتی ہے پہلی بات تو یہ اب مجھے پورا بولنے دیجئے گا تاکہ دو چار پیسنز جو ہیں جو آپ نے چیزیں کی ہیں میں اس کو بیان کر سکتا سب سے پہلی بات تو ہے کہ آپ کے اصول کیلئے جو اصطلح استعمال ہوتی ہے اصول ارباوں میں اگر میں غلط ہوں تو آپ پین پیپر اٹھا لیجئے سب اصول اصول اس میں منحصر نہیں ہے اربا میں منحصر نہیں ہے بسم اللہ یعنی اس کے علاوہ بھی ہیں بسم اللہ اگزسٹ نہیں کرتے اس وقت ہے نہیں تو کیسے پتا چلے گا وہ وہاں سے ہے یا نہیں میں کہوں کہ یہ اگر فلاں جگہ سے فلاں مصدر سے ہے تو یہ کتاب میرے لئے اتھنٹک ہے اور اگر اس میں یہ حوالہ نہیں ملتا جو معالفین نقل کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں نا جس میں آپ بخاری بخاری بھی جن کتب سے نقل کرتا ہے بخاری بھی جن مصنفین سے نقل کرتا ہے وہ مصنفین ان کے کتابیں بھی موجود نہیں ہیں بھائی بات آپ سمجھ گئے ہو نا آپ وقت ضائع کر رہے ہیں ایسی آپ کے پاس کوئی کہنے کی بات نہیں ہے اجازت نہیں بخاری مسلم سے پہلے مصنفین بہت تے حلی بن المدینی المدینی ماشاءاللہ مصنفین تے اجازت نہیں بات کرنے کی آپ کی باری آیا آپ بولی جگہ نہیں مجھے کام بولنے دیا آپ نے چلے تین منٹ آپ بات کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے سب آپ کی بات ختم ہے بسم اللہ چلے آپ نے جو ہے وہ اللیگیشنز اٹھائیں انہوں نے اس کے تین منٹ میں جو ہے وہ کلیئر کر دوں بہرحال کیونکہ آپ کے تو بینیفٹ پتہ ہے کیا ہے کہ آپ کے اپنے مذہب کے لوگ بھی یہ جو بیٹھ کے سن رہے ہوتا ہے نہ ان کو بھی آگتے نہ بیسکس پتہ ہی نہیں ہے نہ ان کو پتہ ہے کہ اصول اربامیا کیا ہے اصول کہتے کسے ہیں وہ آئے کہاں سے اور ان کی اوثنٹیسٹی کیا ہے یہ خود اب تین منٹ بولنے دیجے گا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے آپ بار بار کہتے ہیں جو ہمارے اصول سے لیا گیا ہے وہ جو ہے وہ صحیح ہے اور جو وہاں سے اصول سے نہیں لیا گیا وہ صحیح نہیں ہے جو آپ جو صحیح حدیث کی تاریخ کرتے ہیں پہلی بات تو وہ آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ یہ جتنی تنی لمپی آپ تمہید بانتے ہیں کہ اصول سے لی گئی ہو اس طرح ہو یہ جو چار پانچ کنڈیشنز آپ اپنے ملاتے ہیں پہلے تو مجھے یہ صحیح حدیث کی دیفنیشن آپ اپنی کتاب سے کسی سے دکھا دیجئے گا جو آپ نے دیفنیشن بتائیے یہ ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصول جو آپ کے بیان کیے جاتے ہیں کہ اصول سے ملے گی تو اصول میں جو اصول ارباو میان خد کے متعلق تو بات نہیں کر رہے ہیں آپ نے اصول کی بات کی ہے حدیث کے اصول کی آپ نے جس اصول پہ ضد کی ہے جس اصول کے وضع سے اس کو کنسل کی ہے وہ اصول ہی نہیں ہے میں نے اس خد کے متعلق کہا یہ اصول اشیاء میں سے نہیں ہے یہ آمیر علی شراحی شہبی کے کتاب سے ہے اصول ہیں کہاں اگر اس طرح رجال پہ رد کریں گے آپ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا بولنے دے مجھے پھر آپ نے انٹرپٹ کیا تین منٹ پورے نہیں ہونے دیئے اگر آپ رجال پہ اس طرح رد کریں گے کہ یہ ہمارے جو ہے وہ رجال اگر کوئی اور آ جائیں گے تو یہ بات نہیں ہوگی پھر میں نے آپ سے کہا تھا جیسے میں نے آپ کو وہ ترکہ ناجیہ والی بھی مثال دی تھی کیونکہ آپ اپنے اصول کلیر نہیں کرتے آپ نے کہا تھا یہ جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر اس سے روایت ہے یہ غیر جو ہے وہ مخالفین کی حدیث ہے میں نے کہا تھا عبداللہ ابن عمر اگر جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی سنت میں ہو تو آپ نے بڑا مذہب اڑایا تھا پھر میں نے اس کو کچھ نہیں کہا حالانکہ آپ نے پھر مجھے کہا کہ مقدمے میں ابھی کہ ابھی میں آپ کو جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ میں سنت موجود ہے میں دکھاتا ہوں پھر آپ نے اسکرین پہ جیسے کھولا تو آپ ایک دم سے پلٹ گئے یہ کوئی سوال ہے کہ عبداللہ ابن عمر سنت میں موجود ہیں کیونکہ اس سنت میں وہ موجود ہے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر ابن سکتاب وہ سنت میں موجود ہیں آپ نے وہ سکرین پر سنت نہیں دیکھائی ٹھیک ہے اچھا دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ایک جو کلیر ہو کہ اگر اس طرح پھر دوسری بات یہ جو یہایہ ابن عزید آپ نے کہا تھا وہ بھی روایت ہے اگر آپ یہ رجال کو کریں گے جو آپ کے عقائد کے رجال نہیں ہیں ان کی جو سنت میں آئے اس کو ریجیکٹ کریں گے تو آپ کے صحیفہ سجادی سے ہاتھ اٹھا لیجئے یہایہ ابن عزید آپ نے کل ہی کسی سے یہ پرسوں بات کیتی شاید کہ وہ ایک منعرف بولتے بولتے آپ روک کے یا یا ابن عزید کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ اس کی سنت میں عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ صحیفہ سجادی اور آپ صحیفہ سجادی کو آثنٹک مانتے ہیں آپ شیخ صدوق کو جو ہے مانتے ہیں کہ اس کی کتاب اصول سے لی گئی ہیں پھر جب اس کا حوالہ دو تو آپ پھر کہتے ہیں جیس کی سنت پر کلان کرتے ہیں حالانکہ ایک پہلے ایک منعج تو کلیر کریں کہ آپ رجال پہ تنقید کر کے اس سے نکل سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ رجال اس کی اصنات کو نہیں مانتے آپ کہتے ہیں کافی ہمارے لئے حجت ہے لیکن جب وہ اصولی حضرات جو ہے وہ علم الرجال کو لے کر اس کی احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وہ ہے نہیں جو اصول سے لی گئی ہیں کیسے پتہ چلے گا اصول سے اصول خود ایکزسٹ نہیں کرتے اصول کے مصنفین جن کے چار سو نام پورے نہیں ہوتے آپ نے کہا تھا ہزاروں موجود ہیں تو میں نے کہا بھائی چار سو جن کے ساتھ لکھا ہو لہو اصل لکھا ہو وہ چار سو مجھے پورے کر کے دکھا دو پرنہ میرے پاس پوری پوری لسٹ بنی ہوئی ہے آپ کی بہت ساری کتابوں سے میں نے بھر گردانی کرتے جن کے لسٹ بنائی ہے چار سو پورے نہیں ہوتے دیڑ سو ہوتے ہیں آپ کے اصول کے ہی پورے نہیں ہوتے تو اس سے ٹیلی ایک چیز ایکزسٹ ہی نہیں کرتی اس سے ٹیلی کیسے کریں گے جو فلاں کمر ہے میں فلاں جگہ پر جو چیز رکھی اس کے جیسی ہوگی جس سے کمپیر کرنا ہے وہ خود موجود نہیں ہے چیز تو کس چیز سے کمپیر کریں تو اصول کچھ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو یہ اصولی حضرات ہیں حدیث پڑھنے نہیں دیتے یہی وجہ ہے انہوں نے علم رجال اختیار کیا اور یہی وجہ تھی کہ جب بندہ یہ ساری چیزیں پڑھتا ہے تو پھر اس کا ٹین منٹ ہو گئے ٹین منٹ ہو گئے آپ کے ٹین منٹ ہو گئے چل ایک منٹ مجھے دے دیں گے بسم اللہ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جن جن لوگوں نے جو میری تحقیق ہے جن جن لوگوں نے عادیث پڑھی کتب شیعہ کی عادیث پڑھی ان کا کیا نتیجہ وہی پھر جو ہے وہ ابراہیم زنجانی آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے ابراہیم زنجانی پھر اس کے بعد جو ہے وہ حادی نجم آبادی تحریر الاقلع جس نے لکھی پھر وہ میں ہم لوگوں کو نہیں جانتا بھئی آیت اللہ آیت اللہ اسد اللہ خارقانی مطلب آپ نہیں جانتے نا تمہیں میں بتا دوں گا کتابوں کے حوالے بھی دے دوں گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی اور پھر جو ہے وہ خلفہ راشدین کی بارے میں بھی انہوں نے حق میں بات کی اور پھر جو ہے عقید ہے رجت آپ کے لئے بنیاد اس کے بارے میں آیت اللہ آیت اللہ شریعت سنگل جی دیکھیں آپ موضوع کو بدل رہے ہیں بھائی آپ دیکھیں میں بتا رہا ہوں بھائی دیکھیں ابھی دیکھیں اگر میں چاہوں ایک منٹ میں میں بہت ساری متفرق باتیں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا متفرق نہیں ہے یہ یہ متفرق باتیں اب چھپ کرو اب چھپ کرو بھائی آپ جو ہے نا آپ دیکھیں اب یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں آپ کے عوام کو اصول کا پتنی اصول کیا چیز ہوتی ہے بھائی یہ آپ کی بات سہی ہے ہمارے عوام کو علمی اصطلاحات کا نہیں معلوم کہ حدیث میں اصل کس کو بولتے ہیں اصل میں بار بار کہتا ہوں اصل اس حدیث کو حدیث کے پرانی کتابوں کو اصل بولتے ہیں جو احمی تحرین علیہ السلام کے زبانے میں لکھے جاتے تھے اور شیعہ اس پر اعتماد کرتے تھے ان کو اصل کہتے ہیں اور یہ صرف شیعوں کا نہیں ہے اصطلاح یہ مخالفین کا بھی اصطلاح ہے ان کے ہاں بھی یہ اصطلاح پایا جاتا ہے حدیث کے کتاب کو جو شیخ خود لکھتا ہے یا اس کے روح سے وہ پڑھ کے سناتا ہے یا اس کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے اس کو اصل کہتے ہیں اگر یہ ہمارے عوام کو نہیں معلوم یہ کوئی اعتراض یہ کیا اعتراض عوام کو نہیں معلوم عوام کو نہیں معلوم جن کتابوں سے مثلا کتاب کافی لکھی گئی ہے وہ کتابیں آپ کے پاس نہیں ہیں بات آپ کی صحیح ہے ان میں سے کچھ کتابیں ہیں جن سے کتاب کافی لکھی گئی ہیں مثلا علی بن ابراہیم کی کتاب ہے کتاب احمد بن محمد بن خالد ورقی کی کتاب ہے کتاب المحاسن ہے کتاب بسائر و درجات ہیں بعض اصول بچے ہیں ان میں وہ کے حادیث ہیں یہ نہیں کلی بات نہیں ہے کہ وہ کتابیں نہیں ہیں کتابیں زائے ہو گئی نہیں ہیں اور یہ تو آپ میں بھی بھی ہے کہ بخاری نے جن لوگوں سے حدیث لیا ان کے کتابیں نہیں ہیں احمد بن حمل نے جن لوگوں سے حدیث لیا ان کے کتابیں ہیں ان کے بہت سارے کتابیں ہیں تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں وہ ابھی ان کے کتابیں مفقود ہیں نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے بہت علی بن المدینی جو ہیں اس کی کتابیں نہیں ہیں علی ایک اور عالم ہیں علمدائینی تاریخ کے کتابوں میں جائیں اس کا کتنا ذکر ملتا ہے علمدائینی نے اپنے کتاب فلانے کتاب میں یہ لکھا علمدائینی نے وہ بخاری مسلم سے پہل ہیں اس کے کتاب کی کوئی اثر نہیں ہے لیکن وہ بخاری کیا کرتا ہے بخاری جب ان لوگوں سے نقل کرتا ہے جن کے کتابیں نہیں بچے ان کا اپنا سنت بتا دیتا ہے کہ یہ وہ یہ اس سنت کے ساتھ میں اس سے نقل کرتا ہوں یا احمد ابن حنبل سے نقل کرتا ہے یا ابن ابی شایبہ سے نقل کرتا ہے ابن ابی شایبہ کی کتاب ہے احمد ابن حنبل کی ہے بہت ساروں کے نہیں ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اصول سے لے آ گیا ہو یہ کہتے ہیں اصول نہیں بچی ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن ہر حدیث کے ساتھ اس کا سند ہوتا ہے وہ سند میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم یہ زرارہ سے نقل کر رہی ہیں محمد ابن مسلم سے نقل کر رہی ہیں یا عبد الرحمن یونس نے عبد الرحمن سے نقل کر رہا ہے ہم یہ سلیم ابن قیس حلالی سے نقل کر رہے ہیں اور ان یہ حضرات اصحاب اصول تھے اصحاب مصنفات تھے ان کے مصنفات ان کی تصنیفات کلینی کے پاس صدوق کے پاس ان لوگوں کے پاس بخسرت موجود تھی اور یہ ان لوگوں سے نقل کر رہے ہیں تو اگر صدوق اور کلینی کے درمیان صدوق اور معاف کیا صدوق اور یونس ابن عبد الرحمن کی درمیان کوئی جاہیل ہوں یا زعاف ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں پڑھنی پڑتا کیونکہ وہ اصل سے نقل کر رہا ہے اصل ان کے پاس موجود تھا اگر وہ اصل ہمارے پاس نہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیوں کیونکہ جو کتاب موجود ہے وہ اس اصل سے نقل کر رہا ہے اور مصنف کہہ رہا ہے کہ میں اس کے کتاب سے نقل کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس سے کوئی ضرر نہیں آتا اچھا لیکن آپ لوگوں کے مشکل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں ابو حریرہ کی کوئی اصل نہیں ہے آئیشہ کی کوئی اصل نہیں ہے ابوباکر کی کوئی اصل نہیں ہے اور عمر کی کوئی کتاب نہیں ہے بقیہ زہید بن عرقام زہید بن صاحب کسی کوئی صاحبی کوئی کتاب اس کے بعد آنے والے نسلوں کی کوئی نہیں اس کے بعد آنے والے نسلوں کی بات نہیں اس کے بعد آنے والے نسلوں کی بات نہیں وہ آگے جا کر سنہ ایک سو پچاس کے بعد کتابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا آپ لوگوں کیا آپ لوگوں کا تو اس میں اس میں کسی اعتبار ہی نہیں ہے کیوں اعتبار نہیں سب سنی سنی آئی بات ہیں پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خیانت کی ہے صحیفہ سجادیہ میں عمر عبداللہ ابن عمر ہے عزیز ہوئی ہے صحیفہ سجادیہ ہے صحیفہ سجادیہ عدی امیر المؤمنین علیہ السلام یہ مقدمہ ہے ایک باقر الصدر جو ہمارے ابھی عراق میں مرے صدام نے ان کو مارا تھا یہ ان کا مقدمہ ہے یہ تو چھوڑنے مقدمہ بعد میں لکھی گئی ہے اس کی کوئی فیلیو نہیں ہے یہ باقر صدر نے لکھا اب اصل یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی سند یہاں پر ہے اب دیکھیں وقت ضائع کرنے والی بات ہے کہ صحیفہ سجادیہ عمر صدق علیہ السلام کے زمانے کی کتاب ہے اور عبداللہ ابن عمر پہلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سند میں ہے حدثنا السید العجل السید العجل نجم الدین نجم الدین اس کا نام کیا محمد ابن الحسن ابن فلان ابن فلان قال اخبرنا الشیخ السعید ابو عبداللہ محمد ابن احمد ابن شہریال الخازن لخزانات مولانا امیر المؤمنین عليه الصلاة والسلام السنیم اس نے کہا قال سمعتوها على الشیخ الصدوق ابی منصور محمد ابن احمد ابن عبد عبدالعزیز الاکباری المعدل اس نے الروایت کیا ان المفضل محمد ابن عبدالله ابن المطلب الشیبانی اس نے کہا حدثنا الشریف ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن الحسن ابن جعفر ابن الحسن ابن الحسن ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قال حدثنا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات یہ اور عبداللہ ابن عمر میرے بھائی سنہ خمس و خمسین و میں اتائن سنہ دوسو پینسٹھ میں سنہ دوسو پینسٹھ میں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات سنہ خمس و ستین و میں اتائن عبداللہ ابن عمر ہے سنہ دو سو پینسٹھ میں ٹھیک ہے ہنسی کس بات پہ آ رہی ہے بولو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے کہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر ہے پہلی بات تو شاید آپ نے صحیفہ سچا دی ہے کہ وہ کچھ شروعات نہیں پڑی تو پڑھنے دنو سنہ دا یہ سنہ دو سو پینسٹھ ہے یہ بتا رہا ہوں اور عبداللہ ابن عمر ہے یہ اور عبداللہ ابن عمر نہیں ہے نہیں نہیں وہ یہ یہ دو سو پینسٹھ کیوں ہے وہ بھی شرع میں بتا دیتا ہوں آپ کو اچھا سنلو آپ سنلو قال حدثنی خالی اس نے کہا کہ میرے 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 خالون علی بن النعمان الاعلم نے روایت کیا قال حدثنی عمیر ابن المتوکل الثقفی البلغی عن ابیہ متوکل ابن حارون قال لقیتو یحیاء بن زید یہ تین واسطوں کے ساتھ کہتا ہے میں یحیاء بن زید سے میری ملاقات یحیاء بن زید کا قتل پتا ہے اور یہ واقعہ کسہ کب کا ہے جب زید شہید ہو چکے تھے زید قتل ہو چکے تھے کیونکہ اسی میں زید سے ملاقات ہوتی ہے یہ راوی جو ہے یہی راون اب متوکل ابن حارون کہتا ہے میں زید سے ملاقات ہوئی ہے اور اور ان کی والد کی شہادت کی خبر اس وقت تھی تو یہ زید کی شہادت کب ہے سنہ ایک سو بیس کو جو جو شخص نقل کر رہا ہے جو شخص نقل کر رہا ہے وہ سنہ ایک سو بیس ہے اس کے بعد والے شخص تو مثلا سنہ ایک سو تیس کا ہوگا سنہ ایک سو اس کے بعد ایک سو چالیس کا ہوگا ایک سو پچاس اس کے بعد دو تین واسطیں آتے ہیں سنہ دو سو پینٹ سٹ میں عبداللہ ابن عمر عزات ٹھیک ہے نا اب میں آپ کے استعلان نہیں سنوں گا بھائی صاحب کی عبداللہ ابن عمر روئی ہے عبداللہ ابن عمر کے جب انکر کا نام بھی هم میں موجود ہیں دنیا میں جتنے عبداللہ ابن عمر رہی ہے نا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ہے عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ہے یعنی باپ کا نام بھی زیاد پروفیشن ہے زیتون فروش دیکھ لیجیے گا سنہ دو سو پینس او بھائی اس نے عبداللہ ابن عمر اب مجھے بتاؤ ایک شخص یحیاء ابن زید اس کے والد سنہ ایک سو بیس کو قتل ہوا ہے یہ حدیث جو نقل ہوئی ہے سنہ ایک سو بیس کے بعد ہے اس کے بعد دو تین دو تین واسطوں کے بعد عبداللہ ابن عمر جو سنہ ایسی میں مرا ہے اس سے کیسے نقل کر سکتا ہے میں بولوں میں بتاتا ہوں نا میں بتا رہا ہوں نا اب لوگ کہیں گے کس کو بولنے نہیں دیا نا اب آپ ناظب آپ مجھے پاگل کر رہے ہو آپ لوگ کہیں کوئی عقل کی ببعات کرو میں بولوں تو وہ بے وکفہ عقل کی نہیں ہے آپ جو چاہے بولتے رو بے پر کی جو ہے وہ وہ ساری عقل مندانہ بات ہے چلنس اب بتاؤ بھئی بتاؤ 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 آپ 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 کا میار ایک نہیں ہے آپ کے آپ کے جو ڈبل سٹینڈرڈز جو ہے نا یہ یہ بہت تینجرس ہیں میں مطلب اب ہی آپ کے آپ کے آپریٹر سے بات دوئی کہ کلپ بناو تو نا کہا جی وہ سپرائٹس لگ سکتی ہے اگر آپ کی صرف ڈبل سٹینڈرز پر کلپ بنا دو نا تو اچھے خاصے بن جائیں گے انہیں خیر بات کہیں اور ریکل جائے گی ماظرح عبداللہ ابن ان خطاب عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کے آتے ہیں دیکھیں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یعنی باپ کا نام بھی وہی دادا کے نام بھی وہی اور جو ہے وہ یہ ذیات جو لکھا ہو اس کی وجہ سے آپAssوم بھی Ver给我 پہلی بات تو یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ کوئی اور تھا اگر آپ کہیں کہ آپ مجھے ثابت کرنا ہے یہ وہی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب تھا تو تاریخ میں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یہ پورا اس طرح اسی وجہ سے اس نے یہ پورے نام لکھے عبداللہ ابن عمر لکھتا تو بھی احتمال ہو سکتا تھا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ایک چیز دوسری بات یہ یہ کہاں سے آیا آپ کو شروعات میرے وقت میں نے میری نظر سے گزری ہے دنیا میں سے لوگ بہت ہیں جن کا نام جن کے باپ کا نام ہوں جن کے دادا کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں کہ تو بھی رجال میں سے بہت ملتے ہیں پورا تو سننے دیں پورا تو بولنے دیں سننے پورا تھوڑا تحمل سے مطلب سننے کا حصلہ رکھیں میں آپ کی بات کیسے تحمل سے سنتا ہوں یہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب وہی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب تھا جس کو آپ اور میں مطلب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ کہاں سے آیا اگر آپ شرعہ پڑھ لیں گے اس کی اور اس میں ایک ایک رجال مجھے ایکزیکٹلی اس وقت شاید میری نظر سے گزرائے عبداللہ ابن عمر کی وفات کب ہے بھائی عبداللہ ابن عمر کی وفات کم ہے یہ کیسے ہے دو سو پینسٹ میں بتا رہا ہوں نہیں دو سو پینسٹ کو چھوڑو دو سو پینسٹ کو چھوڑو اس کی وفات کب ہے عبداللہ ابن عمر کی تو یہ ستر ہجری میں دیکھیں یہ حدیث نقل ہوا ہے یہ حدیث نقل ہوا ہے ایک منٹ بات سنو ایک سو بیس کے بعد اجازت نے مجھے سوال کرنا ہے تو پھر تم جواب دے دینا سنہ ایک سو بیس کے بعد نقل ہوا ہے اس کے جتنے راوی ہیں سنہ ایک سو بیس کے بعد ہیں کیونکہ مرا ہوا شخص جو سنہ ستر میں مر چکا ہے وہ سنہ ایک سو بیس کے بعد حدیث نقل نہیں کر سکتا اب آپ مجھے سمجھا دیں آپ کس دلیل کے بنا پر جو ایک طرف سے آپ خود قبول کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر سنہ ستر کو مر گیا یہ حدیث یحیاء ابن زہید جو نقل ہو رہا ہے واقعہ ان سے نقل کر رہا ہے یہ سنہ ایک سو بیس میں یا زہید کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد کا واقعہ ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ سنہ ستر میں مرا ہوا شخص وہ کیسے وہ تین چار واسطوں کے بعد اس حدیث کے سنت میں پڑ جاتا ہے سنہ اب میں بولو بولو بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ الرحمن اچھا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یہ کہاں سے آیا پہلی بات یہ کہ جو آپ کے جو اصول ہیں جو آپ جو بات کر رہے تھے کہ رجال والے یہ واقعی ایسا ہی ہے سم آئی نہیں ہیں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کے پاس یہ جو کتاب تھی جو نسخہ جات تھے یہ اس میں سے بعد میں ٹرائویل لوگٹ دو سو پیسٹ میں وہی نسخہ جو ہے وہ ان کا ملا ہے اور اگر آپ نے شروعات پڑی ہوں صحیح فیہ سے جادیہ کی تو اس میں رجال کے بارے میں ٹوٹل بات ہو رہی ہے اور جہاں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کی بات ہو رہی ہے تو باقعدہ شعرے نے لکھا ہے اور شعرے کو ہاں شاید مجلس ہی ہیں مجلس سے اول ہے یہ دو میں مجلس ہی یاد نہیں ہیں لیکن میں آپ کو ٹوٹ کر دوں گا وہ شرعہ جو میری نظر سے مزر دیا ٹھیک ہے تو اس میں باقعدہ اس کی وہ ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو تو انہوں نے تو خیر نازبی بھی کہا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کی ہیں کہ مدینے میں ایسے لوگ جو اہلِ بیعت کا کلام کو پڑھتے ہوں وہ نہیں تھے سوائے عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کے اور ان کے ہاتھ سے جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ نسخہ لیا ہے اب آئی دیکھیں یہ آپ جو نا آپ کہنا اس کے ہاؤز کا نسخہ تھا اس کے پاس تھا آپ پڑھ لیجئے شروعات پڑھ لیجئے میں نے تھوڑی لکھا ہے لکھنے والے آپ کے چھاپکنے والے آپ کے کہنے والے آپ کے ساند میں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب لکھنے والے عبارت دیکھیں نا میں آپ کو عبارت دیکھاتا ہوں قال الشریف ابو عبداللہ ایک شخص ہے اس کا نام ہے الشریف ابو عبداللہ اس کا آپ دیکھیں نصب اس کا نام ہے جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن الحسن ابن جعفر ابن الحسن ابن الحسن ابن امیر المؤمنین علیہ السلام یعنی کتنے پشتوں سے وہ امام حسن علیہ السلام کا بیٹا بنتا ہے ملائزہ فرمائیے یہ امام حسن مجتویٰ علیہ السلام ہے یہ ان کا بیٹا ہے یہ دو پشت بن گئے جعفر تین پشت بن گئے حسن چار پشت بن گئے جعفر پانچ پشت بن گئے محمد چھ پشت بن گئے اور یہ ساتویں پشت پہ یہ شریف جو ہیں یہ سید یہ ساتویں پشت پہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بنتے ہیں یہ شخص یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتویں پوتے امام حسن علیہ السلام کے نسل سے یہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ مجھے خبر دی عبداللہ ابن عمر بن خطاب الزیار نے سنہ دو سو پینسٹھ میں دو سو پینسٹھ میں خالہ اس نے مجھے کہا حدثنی خالی اور وہ میرے میرے اس نے کہا مجھے کہ میرے خالوں نے میرے روایت کیا پھر وہ دو واسطے آتے ہیں یحیاء ابن زہد تک اب یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمرتہ کہ اس کا خطہ تھا بھئی آپ جو کہہ رہا ہے نا وہ یہ نہیں ہے آپ پہ کوئی وحی آئی ہے خدا حافظ بھائی صاحب بسم اللہ آپ جو وقضائے نہ کریں پاگل پنی سے بسم اللہ جائیں بس ختم بار ختم بار میں نے پوری صاحبہ سجادی بارہاں پڑی ہے میں نے اول سے آخر تک آج نہیں پیس تیس سال پہلے میں نے اول سے آخر ایک سے دو زیادہ پڑی ہے بڑی دیر کے لیے میرا عقیدہ نہیں ہے لیکن آپ کی بات کے لیے ہے دیکھیں آپ کی بات کے لیے مانتے ہیں کوئی اور تھا ابھی آگے اور تو بھی رد ہوتی بسم اللہ بس فاگل آری وقت ضائع کرنے کے لیے آ جاتے ہو یار میں معذرت چاہتا ہوں عزیزوں اگر دیکھیں ایسے لوگ آتے ہیں نا ایسے بے وقوف لوگ کہ عبداللہ ابن عمر کا نام دیکھا تو کہتے ہیں یہ اب دولہ ابن عمر ہے کتاب رجال میں ایسے لوگ بہت ہیں عزیزوں میں نے اپنی آنکھوں سے بہت دیکھے ہیں کہ راوی کا نام اس کے باپ کا نام اس کے دادا کا نام ایک ہوتا ہے یہ اتفاق آتا ہے کہ عبداللہ فلان ابن فلان ابن فلان یہ بہت ہے کتاب رجال میں کتاب المیزان میں کتاب تقیب التحذیب میں میزان الکمال میں کتاب رجال میں یہ بہت پیش آتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ دو نام ایک جیسے ہو نا فلان ابن فلان باپ اور بیٹے کا نام ایک ہو یہ تو بہت آتا ہے تینوں پشت ایک نام کے ہوں یہ بھی بہت آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک آدمی تھے اچھا عزیزو اب یہاں پر دیکھیں عزیز یہ شخص نے کتنا آپ لوگوں کا وقت ضائع کیا اس نے خط لے کہا ہے نا نحج البلاغ والی خط الحمدللہ رب العالمی وہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ نحج البلاغ والی خط جو ہے کیا ہے وہ عامر ابن شراحیل شعبی والی ہے وہ کوئی شیعہ حدیث ہے ہی نہیں ہے وہ میرے ذہن میں تا میں نے شروع میں کہا ہے وہ کتاب الغارات میں لیکن وہ نصر ابن مزاہم کی دوسری کتاب کتاب وقی سفین میں سے تا لیکن الحمدللہ رب العالمین اس کا تو جواب یہ دے نہیں سکا کہتا آپ ثابت کریں کہ شعبی جو ہے عمری تھا وہ میں نے دکھا دیا کہ شعبی عمری تھا